گزشتہ روز نوگرہ نکھنال روڈ پر ایک قتل کی لرزہ خیر وعدات جو ہے وہ سامنے آئی اس وقت ہم اس لوکیشن پر مجود ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کل یہاں پر کیا واقعہ ہوا نوجوان جو ہے وہ کس طریقے سے قتل ہوا اور اس کے علاوہ یہاں پر کیا معاملہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا اس وقت ایک نوجوان ہمارے ساتھ مجود ہیں جو کل اس واقعہ میں زخمی ہوئے تھے دورانے فائرنگ جو مخالف پارٹی کی طرف سے کی گئی فائرنگ تھی اس کے دوران یہ نوجوان بھی زخمی ہوئے تھے آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا معاملہ ہوا اور یہاں پر ایشو کیا تھا دی بھئیہ بتائیے گا کیا نام آپ کا میرے نام سر کلیم سرور ہے سامنے کیا ہم نہیں جی سر میرے نام کلیم سرور ہے سر میں گھر سے آیا ہوں تو اسی جگہ پہ آیا ہوں میں یہاں پہ معاصل تیف کھڑا تھا تو اس نے میرے طرف دیکھتے دو فائر کیا ہے مجھ پہ وہ مجھے خوش قسمت سے نہیں لگے میں یہاں پہ یہ کھڑے میں گر گیا ہوں اس کے بعد اس نے میرے پاس آیا کہ وہ بٹ مارا ہے میرے سر کے اوپر میں وہیں پہ گر رہا ہوں اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کون کون آیا ہے کس کس نے مارا ہے یہ تنازہ کیا تھا بھئیہ یہ سرستے کا تنازہ سارا گاؤں جو ہے وہ ایک سائٹ پہ کھڑا ہے ایک سائٹ پہ کھڑا ہے نا اس کا کوئی زمین ہے اس سائٹ پہ بلا بجا اس نے جگڑا کیا ہے پورے دکانداروں کے ساتھ اور پورے گاؤں کے ساتھ وہاں اس جگہ پر اس کا کوئی concern نہیں ہے کس ایک قسم کا کوئی اس کا concern نہیں ہے اس جگہ کے اوپر بلا بجا32 انہ کا مسئلہ اس نے بنایا ہے اس جگہ کے اوپر اس کا کوئی حق کی نہیں ہے مطلب یہ school ہے وہ سامنے دکانے کسی اور کی ہیں یہ دکانے کسی اور کی ہیں تو جب یہ واقعہ ہوا اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا یہاں پر اس کے لئے وہ فائرینگ کر رہا تھا وائی فارینگ کر رہا تھا اور لڑکے لے کیا ہوا تھا کتنے لوگ تھے تقریبا اس کے ساتھ تقریبا میرا خیال ہے کوئی پچیس سے بیس تو ہوں گے تقریبا پچیس سبیس سارے لوگ مسلح تھے بلکل سارے مسلح تھے تو فائرینگ کھلے ہاں فائرینگ ہو رہی ہے کھلے ہاں فائرینگ کیا اس نے بلکل یعنی شادین میں سے ایک بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ماسٹر لطیف نامی بندہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پسٹل یا کوئی آدشی اسلا تھا جس نے اس کے اوپر ڈائریکٹلی فائرنگ کی فائرنگ کرنے کے بعد جب اس کو فائر نہ لگا تو خود جا کر پسٹل کے بٹ جو ہیں وہ ان کو مارے جس سے یہ زخمی ہے اور بھی کچھ لوگ یہاں پر زخمی آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں کے کچھ لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر تنازع کی وجہ وہ کیا تھی دوسرے بھائی ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ آپ ذرا بتائیے گا کیا معاملہ کیا ہوا معاملہ جناب یہ ہو رہا ہے کہ اجڑی جگہ تھے ہی کھڑے ہیں اس جگہ تھا انہوں نے بلا وجہ فٹا پائے تھے کوئی جگہ نہ ادھر ہو دی نہ ایس پاس ہو دی بے لکل تقریبا نے میری تقریبا کوئی 40 سالوں مرو گئی ہے اوش کیتے ہیں کوئی پینتی کے سالتے ہو گیا اس رس سے گزر گیا ٹھیک ہے کلو آیا گڑی لیا کے بندے نے کوئی پنجی شبی ٹھیک ہے ہر بندے نے کوئی کسی کوئی ریفل ہے کسی کوئی گھن ہے ماشٹر نے جو گیتا ہے انہوں نے ستا فیارو بچے نے مار دیتا ہے میرے بھی ادھے پراہ نے تارک نے ماریا ہے ایتھے بندی پیسٹر دی اے باقی ہے بھائی اسی زخمی ہو یا تو اس طلاوات اسی کی دیکھا ہے اس طلاوات دیکھا ہے کہ بندے جیڑے آئے رہے ہیں پنجی شبیوں دیکھے نا میں فیارن کرتے ہیں دیکھے ایسا آ رہے ہیں نو بلکہ اوڈا کوئی پیسٹر بھی کھوتے نا لوکہ نے یہ ہمارے ساتھ دوسرے نشادین تھے ہم تیسرے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا بھائی ادھر آپ بھی آئیے گا یہ ہمارے ساتھ تیسرے بھائی آئیے ان سے بھی جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی ابو بکر نامی شخص جو ہے وہ میرے چاچو تھے لطیف نامی شخص جو گورمنٹ سکول کا ٹیچر ہے اس کے ساتھ پچیس سے تیس آدمی تھے اس نے میرے چاچو کو لوگوں کے سامنے سیدھا فائر مار ہے اور میرے چاچو موقع پر ادام دے گئے ہیں اور ہم انہیں لے کر سیالکوٹ ہسپٹل گئے ہیں اور وہ راستے میں ہی اپنا جان بہاک ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں وزیراعلا پنجاب اور عثمان بزدار اور وزیراعظم امران خان سے اپیل ہے کہ ہمیں اس چیز کا انصاف دیا جائے اور ہمیں اس چیز کا انصاف کے بعد ہمیں تحفظ دیا جائے بس میری یہی نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے چاچو کو جو ہے ناحق قتل کیا گیا ہے معاملہ راستے کا تھا جس کو وہ بنے ہوئے راستے کو وہ کھاڑا تھا جس پر یہ تنادہ شروع ہوا اور جو لطیف نامی ٹیچر ہے وہ مسلح تھا اس کے ساتھ بیس سے پچیس لوگ جو تھے وہ آتشی اسلح سے لے تھے انہوں نے آئے ہیں یہاں پر آکے جو ان کو نظر آئے اس کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے کچھ لوگ کو زخمی کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جو ہے جس کو تین سے چار گولیاں لگی ہیں وہ سال کو ٹرانسفر کرتے ہوئے راستے میں جانب آکھ ہو گیا قتل کی یہ لرزہ خیز واردات جو ہے وہ اپنے پیچھے جو لوہاکین کو چھوڑ کے گئی ہے ان میں ابو بکر کی والدہ جو ہے وہ نبینا ہے والد جو پہلے سے وفات پا چکے ہیں اس کی ایک بیوی اور دو بچے جو ہیں وہ اب اپنے گھر کے کفیل سے محروم ہو چکے ہیں اس قتل کی واردات کے نتیجے میں علاقے میں خوف حراس کا سما ہے لوگوں کا مطالبہ وزیرالہ پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے یہی ہے کہ قاتلوں کو فلف اور گرفتار کر کے قانونی جو ہے آہنی طریقے سے ان کو جکڑ کر قانونی جو سزا ہے اس کے اوپر عمل درامت کر کے ان کو بھی تین سو دو کے تحت پھانسی دی جائے جی موسیقی 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 موسیقی